موسیقی 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 اپنی ایکٹنگ سے ہم سب کو خوب ہسایا اور ہوسٹنگ سے ہم سب کو کرتے ہیں انٹرٹین پلیز ویلکم ویری ٹالنٹیڈ آنڈ ڈیشنگ واسے چودری سر کیسے آپ ٹھیک ہیں بیٹھے بھائی پہ کیسے ماشاءال اتنی ڈیشنگ پرسنیلٹی ہے بہت اچھے لفظہ بولتے ہیں نہیں نہیں کہا میں نے تو بھی کچھ بولا نہیں اور میں سوچ رہا ہوں لوگوں کو بھی شاید فیل ہو گیا یہ جو پرفیوم آپ نے لگایا ہے سینٹ یہ اتنا سٹرونگ یہ کون سا پرفیوم ہے میں پوچھنا چاہوں گا اگر نام یاد ہوتا تو میں روزنہ لگاتا کیا بات ہے بھائی آج میں چاہوں گا کچھ سوال ہوں آپ کی طرف سے ہم کچھ سٹوریز سنیں آپ کی زندگی کی کچھ آپ کے ساتھ گیمز کلیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جہاں پر ٹھیک لگے آپ نے مجھے ہوسٹنگ بھی سکھانے یہ بلکل میں نہیں کروں گا میں آج بڑا ایزی ہو کے آئے ہوں آج آپ سارا کام کریں میں بہت ریلیکس کرنے کے لیے آئے ہوں ہوسٹنگ کرتا ہے بڑی ایک عذاب دے کام ہوتا ہے آپ کو ہزار چیز آپ کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں آپ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں انرجی کیا ہے وائب کیا چل رہی ہے شو کی ہوں پھر شو کریے ہم اتنے پریولیج تھے کہ آپ کے کچھ بہت قریبی دوستوں کے ساتھ ہماری بھی دوستی ہے سب سے پہلے تو آپ کے بہت ہی قریبی دوست نے ہمیں کہا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ بندے کے اگر بال نہ ہو تو وہ ہیرو نہیں بان سکتا یہ بندہ گنجا ہے کہنا تو یہ ہیرو نہیں تو بطلب وان ڈیزل در راک جیسن سٹیتن بین ڈیزل میں اس کو ہی بھی وان ڈیزل کہہ دیتا ہوں آپ کے مطابق یہ ہیرو نہیں ہے نہیں یہ آپ کو جس میرے دوست نے بات بتائی ہے وہ ہمیشہ کی طرح انفرمیشن کو غلط اور مسکوٹ کرتے ہیں یا پوری نہیں پہنچاتے اوکی وہ جو میرے دوست اب بہت سے ان میں سے ایک دوستو نکال دی انہوں نے ماشاءالی تنی انہوں نے ڈائیٹیا کیا تو وہ جو انہوں نے بات کی تھی جو انہوں نے بات آپ کو بتائی بات ہو رہی تھی رومانٹک چوکلیٹ ہیروز کی اس کانٹیکس پہ میں نے کہا تھا کہ وہ ایک پوری سائیکی ہے چوکلیٹ اور رومانٹک ہیرو کی کہ وہ اس کے لیے کچھ بالوں کا ہونا لازم ہے بلہ بھائی مطلب رومانٹک چوکلیٹ ہیرو نہیں ہو سکتے آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ دھوکہ بلہ بھائی اب گھر بالوں کے لیے تو ہوں گے کیونکہ مجبوری مجبوری ہوتی ہے مگر آپ اگر سنما کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک فنومنا ہے اور یہ میرا کوئی اپنی نہیں ہے تھیوری یہ ایک ورلڈ اوور پروون تھیوری ہے آپ جتنے رومانٹک ہیروز thrust آپ کو اس میں ایک ویجول چاہیے ہوتا ہے ایس tweet ایس Thirdic Lee pleasing ایس ایس اور ایس 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 مگر مجھے لگتا ہے Wars ایک کوئی ایک فیلنگ ہوتی ہے آپ کو اس کے ساتھ بکایس آپ مجھے آپ بتایا کی Shelia ہر آپ ڤیفرنٹک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور ایک کچھ ometimes ایک لوجکل اس کا ایک ایسا اینگل ہے کہ یہ ہالی ووڈ میں بھی ہوا ہے یہ انڈیا میں بھی ہوا ہے یہ پاکستان میں بھی ہوا ہے تو یہ میری تھیوری اس کے اوپر بیس تھی بلکل ٹھیک only when context of romantic heroes اس کو ہمارے جو وہ دوست ہیں انہوں نے اس کو پکڑ کے سب کے لیے کر دیا تھا بلکل ٹھیک ایکشن سٹار تو ہے بن ڈیزل ہے جیسن سٹیٹنم ہے وہ ایکشن سٹار تو ہیں وہ تو آپ چاہے مطلب بال ہو نہ ہو جو بھی کریں ایکشن کر سکتے ہیں مگر اس کانٹیکس میں تھی یہ بات آپ کو لگتا ہے یہ آگے ایک کلچرل شفٹ ہوگا جہاں پہ ہو سکتے ہیں اللہ کرے ہو کیونکہ بڑا خرچہ ہو جاتا ہے یہ ٹرانسپلانٹ کے اندر یا کر کسی بچارے کے ہو رہے ہیں تو بھائی کر دیں نا آپ لوگ کو کیا ہے ٹیسٹ بڑھ چینج کر لیں تھوڑا سا اتنا کچھ چینج ہو رہا ہے تو اللہ کرے ہو جہلے جی دعا کرتے ہیں ان سب بھائیوں کے لیے تو نہیں نہیں بلکل ٹھیک ہے دوسری چیز ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے ہمیں پتا چلا ہے انڈیا آپ کا کافی چکر انڈیا میں آپ نے ٹائم بھی گھجا رہا ہے میں نے مرمانہ لیاں کہا نہیں نہیں کوئی نہیں نہیں ہمیں کوئی کہا نہیں سانو اے پتا چلا ہے کہ ایک کافی بھڑے انڈیا کے کوئی ایکٹر تھے جن کو اپنے مو پہ بول دیا کہ نہیں مجھے آپ سے نہیں ملنا میں مِتھن چترمدی سے ملنا ہے تو وہ کون ایکٹر تھے اور انہوں نے آگے سے کیا کہا یار کچھ بھی نہیں ہے بچپن کے بچوں والی بلکول ہی بچا تھا میں تب وہ تھی وہ جتندر صاحب تھا ان کو کہہ دیا تھا بلکول ہی بچے کیا چھے ساتھ سال کے تھا ہاں ایک چھے ساتھ سال کے تھا اور اس زمانے میں وہ مِتھن کے فلمیں پتا نہیں زیادہ پسند ہوں گی تو وہ بچارے آیا سامنے تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا تو وہاں پہ یہ کہیں میں نے کہہ دیا تھا ان کو کہ جی مجھے انسے نہیں ملنا مجھے مِتھن سے ملنا ہے اسی طرح بچپن میں ایک بار ندیم صاحب کو ہم مل رہے تھے اور میرے دادا کہیں کھڑے وے ملا رہے تھے ان سے میں تو ندیم صاحب بہت سٹار ظاہری بات ہے اس وقت تھے ایٹیز کی بات ہے یہ لیٹ ایٹیز کی اور مجھے یاد ہے اس وقت بہت ہلکا یاد ہے مگر مجھے واقعہ جو بات نے بتایا بھی گیا تھا کہ وہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ دیکھو ندیم صاحب تو میں نے کہا نہیں میں نے جعوید شیخ سے ملنا ہے اس وقت کوئی ایکشن فلم کر بیٹھے تھے تو ہم شاید اس وقت فین ہوں گے بچپن میں تو یہ حرکت میں نے دو تین بار کیوئی ہے مطلب جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں اس سے نہیں مل پاتے اور جس سے نہیں ملنا چاہتے اس وقت نہیں مل پا رہے تھے بعد میں تو میتھن نہیں مل لیا تھا اور اب میں سوچتا ہوں کہ مطلب جتنے در ہی ٹھیک تھے یہ ہوئا ہوئے ایسے تو آپ بیٹھن جی کے بہت بڑے فین ہیں لیکن ہم نے سنیا ہے ڈانس میں سٹرگل کرتے ہیں کافی بہت زیادہ اور جوانی پھر نہیں آنی میں کافی آپ کو رہرسل کرنی پڑی تھی نہیں نہیں وہ رہرسل کے باوجود بہت سے ثبوت موجود ہیں اس میں کہ میرا ڈانس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو آپ کا ڈانس بہت اچھا لگا ہے تو بھی ہونس وہ دیکھیں آپ اب ہوسٹ ہیں آپ اب اس میں کہہ رہے ہیں مگر ویسے میرا ڈانس سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ اب فیاض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان کا پی ٹی ایسے ہوں تو وہ رہرسل کتنے دن کرنی پڑی وہ رہرسل کا کوئی 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 سٹوری جو رہرسل کے دنوں کی آدھو یار نہیں میں سٹرگل ہی کاری جا رہا تھا پتہ نہیں یہ لوگ کرتے رہتے تھے احمد بارت یہ بڑے زبردست احمد بارت خاص طور پر وہ تو پیدا ہی لگتا ہے ڈانس کرتے ہوئے تھے اس طرح وہ تھے رکھتے ہیں تو وہ بہت ایس پہ تھے میں سب سے برا تھا انساروں میں سے اور ہمیشہ رہا ہوں I know this about myself بالکل صحیح but you had a good time بالکل صحیح بالکل صحیح ان سے آپ کے بارے میں بات کی جائے تو وہ کیونکہ وہ ایک تو ویسے ہی ایک فلم کا جو سناریو اور دوست بھی تھے شرارتیں بھی بہت ہوتی ہوں گی ہاں بہت زیادہ شرارتیں وہ آپ کو بتائیں جو جن دوستوں نے آپ کو باقی چیزیں لیگ کی ہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتائی رہا ہوں میں بتائیے گا کہ جوانی پھر نہیں آنی کہ پہلے دن کی شوٹنگ کے اوپر وہ کون آدمی تھا جب چار لوگ میں ہمائیو سعید صاحب حمزہ عباسی اور احمد بٹ گانا شوٹ کر رہے تھے جو کہ اس میں گانا ہے شروع میں چار دوست بینکوک جاتے ہیں اور وہ گانا کر رہے ہیں تو وہ پہلا دن تھا ہماری شوٹنگ کو اور ہم موٹر سائیکلز پہ تھے وہ سکوٹیز ٹائپ ہوتی ہیں مجھ ابھی تک یاد ہے ہم بینکوک میں شوٹ کر رہے ہیں اور جب وہ گانا ایک پوائنٹ پہ آکے ہم ختم کر رہے تھے اور ہم ایک جگہ تھی جہاں جمع ہوتے تھے کیمرا کیونکہ وہ جب شے پہ لگا ہوتا ہے تو آخری موڑ کے اوپر جب ہم پہنچے تو ہم جب ہم نکلے تھے تو ہم چار لوگ تھے گانے کے درمیان میں بھی ہم چار لوگ شوٹ ہوتے رہے مگر جب ہم ایونچولی پہنچ کے ہم نے بائیکوں کو بریکس ماری تو ہم تین تھے صرف اس میں سے احمد بٹساپ غائب ہو چکے تھے